Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری جاتی ہے کہ تقوی ہمارے اندر ایک خوف پیدا کرتا ہے اور ساتھ ایک محبت کا انصر بھی پیدا کرتا ہے محبت رب سے اتنی زیادہ کہ خوف آتا ہے کہ وہ ناراض نہ یہ تقوی ہے خوف ایسا نہیں کہ انسان پر حیبت تاری ہو جائے یہ حیبت تو کافروں کا مقدر ہے اور ایمان والے جو ہیں ان کے لیے لا خوفن علیہم ولا ہم یحزنون ان کے لیے اس دن جس دن کفار و مشرقین و منافقین خوف میں ہوں گے اس دن ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اس دنیا میں مسلمان کو جو خوف الہی ہوتا ہے وہ تقوی سے جنب لیتا ہے اور تقوی میں محبت کا انصر شامل ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا تو مسلمان کا اپنے رب سے خوف وہ ایک الگ طریقے کا خوف ہوتا ہے آئیے آپ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کے کچھ خاص فرشتوں کا ذکر کرتا علامہ ابو لیس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ساتھویں آسمان پر اللہ کے کچھ خاص فرشتیں اور وہ ایسے فرشتیں ہیں کیونہ اللہ تعالی نے جب سے پیدا فرمایا ہے وہ برابر سجدے میں ہیں سجدے کے علاوہ ان کی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے اور آجزی اور انکساری جو سجدے میں نصیب ہوتی ہیں نا بھائیوں اور بہنوں وہ کسی اور پوزیشن میں نصیب نہیں تھی کہ انسان اپنے جسم کا سب سے آلہ و عرفہ حصہ جس کے اوپر انسان تاج پہننا پسند کرتا ہے وہ رب کے آگے زمین پر رکھ دیتا ہے اجز و انکساری کا آلہ ترین مقام ہے انسان کے لیے اس لیے تو دیکھیں نا جب ہم سجدہ صحیح معنو میں کرتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ سجدہ ہوتا کیا جو ہر در پہ جھکے وہ بھی کیا ہے اس کے اندر سے تو حصی مر جاتی لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھو کہ صرف اللہ کے آگے یہ سر جھکے گا غیر کے آگے ہرگز نہیں جھکے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان خاص فرشتوں کو اس طرح تخلیق فرمایا کہ تخلیق سے لے کر قیامت تک یہ سجدے کی حالت میں ہیں اور برابر سجدے میں اور اللہ تعالی کے عذاب سے انتہائی خوف زدہ بھی ہیں اب آپ دیکھیں نا ان میں جو خوف کا انصر ہے وہ اللہ تعالی کے جلال سے کیونکہ اللہ کی کبریائی اس کو یہ سمجھتے ہیں کیونکہ اپنے رب پر ایمان لائے ہیں یہ تو ان کا خوف ایک الگ قسم کا خوف ہے تو اللہ کے عذاب سے انتہائی خوف زدہ بھی ہیں قیامت کے دن جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو پتہے کیا کہیں گے کہیں گے سبحانکہ اے اللہ تو پاک ہے ما عبدنا کا حق عبادت کا ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کرسے اب آپ ایک لمحے کو سوچے کہ وہ فرشتے جو معصوم ہیں اور اپنی تخلیق سے لے کر قیامت تک صرف سجدے کی حالت میں ہیں رب کی حمد و سنہ بیان کر رہے ہیں اور جب حکم ہوگا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اب اپنے سروں کو اٹھاؤ تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی اب آپ اس سے انداز ہیں اور پھر اب اپنے اوپر نظر ڈالیں کہ ہم کون ہیں کیا کرتے پھرتے اب آپ دیکھیں قرآن کریم میں سورة النحل میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں اور ایک لمحہ بھی میری نافرمانی میں نہیں گزارتے ہیں تو آپ ان کی تابداری کا آپ عالم دیکھیں اور جب یہ تابداری ایک ایمان والے پر تاری ہو جاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ خوف الہی سے کابتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑتے ہیں اس روایت کو شعب الیمان میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر ایٹھنڈرڈن تری تو اس پہ باز آپ تب باپ قائم کیا ہے الخوف من اللہ تعالیٰ کی تحت یہ روایت آتی ہے تو اس سے اندازہ کریں کہ اپنے دل میں رب جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے اس کی محبت کو اتنا زیادہ جاگزین کریں کہ اس کی محبت کا غلب آ رہے اور اس محبت کے غلبے کی وجہ سے انسان آٹومیٹکلی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے نراز نہ ہو جائے میرا سونا رب ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا میرا سونا رب سونا رب نراز نہ ہو جائے تو بہرحال اسی پر محنت کریں اسی پر کوشش کریں تقوی پر کام کریں اور خبائص سے بچیں خراب چیزوں سے بچیں یہ نفس کے جو خبائص ہوتے ہیں جو بری عادتیں نفس اپنا لیتا ہے اور پھر ان کو اپنانے کے بعد خوش ہوتا رہتا ہے تو اسے اس خبائص چیزوں میں خبیص چیزوں میں گندی غلط چیزوں میں خوش ہونے سے بچیں اپنا محاسبہ خود کریں امام محاسبی فرماتے تھے کہ اپنے نفس کا محاسبہ ہر خطرے سے کرو خطرہ کیا ہے خطرہ وہ خطرہ نہیں ہے جو آپ اردو اور آہ میں استعمال کرتے ہیں یا عربی میں استعمال کرتے ہیں خطرے سے مراد یہاں پر نفس کے اندر اُبھرنے والا پہلا پہلا گناہ کا خیال جو گناہ بھی ہو اس کا جو پہلا خیال اُبھرتا ہے اسے خطرہ کہا جائے تو کہتے ہیں کہ وہ خطرے کے لیول پر ہی اس کا حساب کتاب کر کے اسے خطر کر پر نہ کر سکو تو کسی معرفت والے کی صحبت اختیار کرو کسی اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کرو کہ وہ تمہیں تمہارے خطروں سے لڑنا سکھا دے کیونکہ وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُوْ نفسِ پاک تو کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی بری نہیں ہے اور نفسِ امَّارَةُ بھارتا ہی غلط کاموں کی طرف ہے لیکن ایمان والے کا کیا کام ہے کہ اپنے نفس کی تربیت کرتے کرتے اسے مطمئنہ تک پہچا دے تو نفسِ مطمئنہ تو کیا کمال درجے کا نفس ہے ایسا نفس ہوتا ہے جو راضی ہوتا ہے اپنی رب کی رضا میں اس نے اپنے آپ سمجھ لیں کہ اپنے نفس کو اتنا ٹرین کر لیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا ہر ہر لمحہ جب بھی کوئی عمل ہوتا ہے تو رب کی محبت غالب رہے رب کی محبت کا غلبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رب کو کی محبت کی بقا کے لیے کہ یہ محبت کا سلسلہ نہ صرف جڑا رہے بلکہ اس میں ترقی بھی ہوتی رہے کہ روحانیت اندر انڈیلتا رہوں وہ سارے کام رب کی رضا کے لیے کرتا رہے اسے لذت ہی اسی میں ملتی ہے کہ رب کی رضا کے لیے کام کرتا رہوں کرتا رہوں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو جو چکھے گا وہ کیا ہوگا وہ انسان ہوگا اس لیے کہا کہ دیکھو رہا میں نے یہ بات پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ انسان کا سفر موت سے ختم نہیں ہوتا بلکہ موت ایک مرحلہ ہے جو انسان کی روح اور جسم میں جدائی کا سبب ہوتا ہے لیکن ایسی جدائی کہ روح اور جسم کا تعلق برزخ میں برقرار رہتا ہے لیکن وہ روح جسم کے اندر نہیں آئے گی یہاں تک کہ قیامت دوبارہ آ جائے تو قیامت جب آ جائے تو پھر یہ روح جو ہے دوبارہ جسم کے اندر آ جائے گی تو قیامت جو ہے ان کے ملاب کا ذریعہ ہوگی جیسے دنیا میں ان کا ملاب ہوا تو اس لیے جب موت کا مزہ چکھا تو چکھ تو وہی سکتا ہے جس کی بقاہ ہو بعد میں جو ختم ہو گیا ہو اسے چکھے کی کیا خبر چکھے کی خبر تو اس کو ہو جو چکھ کے پھر بقاہ میں بھی ہو کہ اسے پتا ہو کہ کیا چکھا ہے تو بہرحال اس لیے جو برزخ میں چلے جاتے ہیں وہ دنیا میں آنا نہیں چاہتے اس پر میں نے آپ کو پہلے بھی درست دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ ایک لڑکی تھی کہ ایک عورت کی مختصر مدیان کر دیتا ہوں بڑی روتی تھی اس کی قبر پر آ کر کہ بچی میری چلی گئی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور قم بھی اذن اللہ اسے اٹھا کھڑا کیا تو اس لڑکی نے کہا اس بچی نے کہا کہ مجھے کیوں اٹھا دیا مجھے نہیں آنا وا تو پھر اسے واپس بھی تو بس یہی حال ہے واقعہ بتانے کا کہ ہمارے ہم آباب بڑے پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ ہمارے جگر کے ٹکڑے چھوٹی چھوٹی کم سن عمر میں چلے گئے لیکن ایمان سے بتاؤ کہ کیا اس دنیا میں وہ آئیں گے جو برزخ میں جنتوں میں ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کی زیر تربیت ہوں وہ دنیا میں کیوں آنا چاہتے ہیں وہ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں گے کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں اس امتحاد سے بچا لیا اور اب انشاءاللہ جنت میں داخل کرے گا اور ہم اپنے ماباب کے لئے شفاعت کریں گے اور انہیں بھی جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور دیکھو جب روحیں یہاں سے نکل کے برزخ میں کی طرف جاتی ہیں تو پہلے تو آسمان جو ہے اس کے اندر ادوار ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے روحوں سے ملاقات ہوتی ہے بڑی تفصیل سے آپ کو میں نے یہ چیز بتائی ہے ایک دفعہ اس کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ بھائی نے سوال کیا کہ بھائی وہ کمسن روحیں یا وہ روحیں جن کی یہاں دنیا میں کبھی کسی سے ملاقات ہی نہ رہی ہو ان سے کون روحیں ملتی ہوں گی یاد رکھو ہماری اور آپ کی اس دنیا میں آشنائی جو ہے وہ دنیای آشنائی ہے روحیں تو ایک دوسرے سے عالم ارواح میں آشنا تھیں اور اگر نہ بھی ہوں اس طرح جس طرح دنیا میں پہچان ہے تو وہ ذات پاک ہے جو جس نے اپنے ان بندوں کو خبر پہچانی ہے جو وہاں جا چکے وہ اس روح سے پوچھیں گے استفسار کریں گے سوال کریں گے اور یہ دنیا سے آنے والی روح ان کے سوالوں کا جواب دے گی وہ جس جس کے بارے میں پوچھیں گے اس کے بارے میں بتائیں گی یاد رکھیں کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی روح چھوٹی نہیں ہوتی اس کا جسم چھوٹا ہوتا ہے ابھی روح یہاں جسم کی تابع ہے جسم کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو کھولتی ہے لیکن برزخ میں وہ جسم کی تابع نہیں ہے عالم ارواح میں آپ کو پتہ ہے کہ ارواح جو ہے اپنی پوری حواس کے ساتھ انہوں نے اپنے رب سے کہا تھا کہ بھلا تُو ہی ہمارا رب ہے تو روحیں بولتی بھی ہیں ہوش و حواس بھی رکھتی ہیں اور زی شعور ہوتی ہیں اور زی عقل ہوتی ہیں وہ تو دنیا میں آتی ہیں تو وہ ایک الگ نظام ہے برزخ کا الگ نظام ہے قیامت کا الگ نظام ہے خلود کا جنت کا الگ نظام ہے دوبارہ امید کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے آپ لوگوں کے کچھ سوالات آئے تھے وہ بھی حل ہو جائے ہوں گے اور اس لیے اسی درس میں میں نے ان سوالات کو بھی لے لیا بجائے اس کے کہ الگ الگ دروس میں لیتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ